نواز شریف تمام سازشی کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچائے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی نواز شریف نے قوم سے کبھی غلط بیانی نہیں کی وہ قوم کے میمار بند کر وطن واپس آئیں گے ترقی کا سفر وہی سے شروع ہوگا جہاں رکھا تھا صدر مسلم لکنون شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہاں دو ہزار اٹھارہ میں جھڑ لو الیکشن ہوئے نواز شریف کو ہی اقتدار سے نہیں کروڑوں عوام کو خوشحالی سے محروم کیا گیا مریم نواز بولی نواز شریف کی واپسی سے متعلق پڑوپیگینڈا کرنے والوں کو جلد جواب دیں گے سابق وزیر آزم کے استقبال کے لیے بڑی تیاریاں جاری ہیں پاکستان کے اگلے وزیر آزم نواز شریف ہی ہوں گے انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارے ذمہ داری آئین کے مطابق صافر شفاف الیکشن کرانا ہے نگرہ میں فاقی وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی نے گورنر اور نگرہ مزریالہ سندھ سے ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو کی کہا کہ الیکشن سے متعلق افاہ پھیلانے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا مردم شواری کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل چاری ہے انتخاب موہم کے لیے سیاسی جماعتوں کو چومن دن کا وقت ملنا سروری ہے نگرہ حکومت انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنائے گی ملاقاتوں میں رہنماؤں کا انتخابات کے شفاف انعقاد پر بھرپورت تعاون کے عظم کا آیادہ نواز شریف کو کسی شخصیت کا نام لے کر بیانیاں نہیں بنانا چاہیے تھا انہوں نے کسی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں تو پہلے ملک واپس آئیں سربڑا اس طرح ہمیں پاکستان پارٹی جاہنگیر ترین کی پریس کانفرنس کہا ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں الیکشن نا گزیر ہے ہر حالت میں ہونا چاہیے انتخابات میں تمام جماعتوں کو برابری کا موقع ملنا چاہیے الیکشن نا ہونے سے نظام رکا ہوا ہے سابق وزرعالہ پنجاب پر ویز الہی کی کمرہ دالت میں غیر اسم گفتگو کہا جو حالہ چل رہے ہیں تیام تمام سیاستانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی زمانت کرا لینی چاہیے سنا ہے نواز شریف کی ملک واپسے کی تاریخ بدل رہی ہے صحافی کا سوال نواز شریف تو خود ہی بھی بدل سا گیا ہے چودر پر ویز الہی کا جواب برزی مہنگی ہونے کا ذمہ دار بھی شریف پر آدران کو کراہ دے دیا اپنی رہائے سے متعلق بولے وہ کب باہر آئیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کر دی سہماہی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا نگرام حضرت اونای کا گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان محمد علی نے کہا گیس سیکٹر کو یومیہ سو کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے جو پورا کرنے کیلئے گھریلو سارفین کیلئے گیس مہنگی کرنا ہوگی کم آمدنی والے طبقے کیلئے قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا پورے ملک میں گیس کی قلت ہے پاک ایران گیس پائپ لائن منظور پر کام شروع کر دیا ہے بچلی چورو کے خلاف انصدادے دہشتگردی کا پہلا مقتمہ درج فیصلہ بات میں ملزیمان نے بچلی چوری پکڑے جانے کے بعد فیس کو آفس میں توڑ پھوڑ کی بچلی چورو کے گرد گھیرہ مزید تنگ کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں 307 بچلی کے کنیکشن منقطع کر دیا گئے دوستو چھ مقتمہ درج کیسکو کے حکام کے مطابق 106 بچلی چورو کو گرفتار کر لیا گیا چھ کروڑ اکتالیس لاکھ روپے جرمانے بھی آئیت لیسکو نے سولوے روز 22 بچلی چورو کو گرفتار کر لیا چھ سو سولہ غیر قانونی کنیکشنز منقطع 349 مقتمہ درج پیسکو نے اب تک ساڑھے چار ہزار سے زائد کنڈے ہٹا دیے نیپ کیسز بحال ہونے پر مختلف ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں جمع کروانے کا سلسلہ جاری سابق صدر آصف زرداری، سابق مزرائی آزم نواز شریف، یوسف رزا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کی ریفرنسز کا ریکارڈ بھی جمع کرا دیا گیا لاہور میں بھی اہم شخصیات سمیت 116 ریفرنسز احتساب عدالت کو بھی جوا دیے گئے ہاؤزنگ سوسائٹیز، ٹوک مارکیٹ اور عوام سیف روڈ کے ریفرنسز شامی شہباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملز، خاجہ برادران کے خلاف پیڑا گون اور سبتین خان کے خلاف چینیوٹ مائنس کیس بحال ہو گیا قائد اعظم انیورسٹی کا سینڈیکیڈ ایجلاس چیف جسٹس کازی فائز ایسا کی بطور رکن شرکت ذرا کے مطابق سینڈیکیڈ نے انیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ کر لیا سیکرٹری تعلیم کے سربراہی میں کمیٹی قائم چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے کہا تاکہ یونین غیر جماعتی ہو، فرقہ واریات لحسانی تقسیم سے پاک ہو کسی کو بھی انیورسٹی معاملات مداخلت کی اجازت نہ دیں اسلحہ اور منشیات سے پاک رکھیں چیف جسٹس کا انیورسٹی میں اسلحہ بردار پولیس کی موجود کی پر بھی اظہار ناراضی آرمی چیف جنرل آسی منیر سے سعودی مسلح فائز کی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات دفاع اور سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون پر تباہ سے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی عرب کے آلہ سطح وفد نے چیرمن جوائنڈ چیف سو سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات سے بھی ملاقات کی نیو یورک میں نگرام وزیر آزم کی چینی نائب صدر سے ملاقات ہونگ زینگ نے کہا چین کے پروسیوں بارے پولیسی میں پاکستان کو خاص مقام حاصل چین پاکستان کی بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوششیں جاری رکھے گا انوار الحق کاکر بولے چین نے مقبوضہ کشمیر پر جی ٹونٹی اجلاس کی مخالفت کر کے اصولی موقف اپنایا امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی بھی انوار الحق کاکر سے ملاقات پاکستان میں امریکی سمایہ کاری کے فروغ باہمی تجارتی حجم بڑھانے کاروباری اور تجارتی وفوت کے تباطلے پر گفتگو ہونجی اور حوالے پر تعلق کاربائیوں کی نتائج ڈالر کے پر پترنے لگے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید ایک روپے دو پیسے سستا دو سکیانوی روپے چہتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے سستا کیمت دو سو تیرانوی روپے پچاس پیسے ہو گئی ایف آئی ایکی لاہور میں کاربائیوں ہونجی حوالہ اور کاپی رائٹ مافکے کے پانچ ملزمان دھر لیے گئے سترہ لاکھ اٹھاسی ہزار روپے برامہ دیگر چار ملزمان جالی انجن آئل کی فروغ میں ملوث تھے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ بار ریپورٹ جاری کر دی مہنگائی کی ہفتہ بار لہر میں 0.93 فیصد کا اضافہ مہنگائی کی مجموعی شرح 38.67 فیصد تک پہنچ گئی چکن لہسن لپی جی کا گھریلو سیلنڈر پیاس دالیں سمیر 22 اشیاء ضروریہ مہنگی 11 کی قیمتیں کم ہوئیں نگرام وزریالہ سندھ کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا 23 اشلا سبائی بزرہ کور کمانڈر کراچی چیف سیکیٹری اور ڈی جی رینجر سمیت دیگر کی شرکت کچھے کے ساتھ ڈاکوں کی فیرس اشلاس میں پیش کچھے میں کاروائی پر آئی جی سندھ کی پریفنگ نگرام وزریالہ کا ہر صورت ڈاکوں کی سرکوبی کا حکم وزریالہ نے نئے آپریشن کی حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی مقمول باکر نے کہا ڈاکوں ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے افسوس ہے ڈاکوں کی وجہ سے گھوٹکی کشم اور پل کی تعمیر کا کام بند ہے کور کمانڈر کراچی نے کہا ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں جدید اسلحے کے لیے پاک آرمی مدد کرے گی اور سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء کی ولادت با سعادت کا جشن شہر شہر گاؤں گاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ ولادت منانے کی تیاریاں جاری گلی محلے سجگئے مساجد اور گھروں پر بھی چراغا ہر سو سبس پرچموں کی بہار درود و سلام کی بھی صدائیں